جمعوں کے سجوان میں خریب تھی اس گھنٹے تک چلا آمی آپریشن ختم ہوا اس پورے آپریشن میں سینہ نے سینہ کو دھیر کیا اور ساتھ ہی آتنگ کی حملے میں پانچ بھارتی جوان بھی شہید ہو گئے آپریشن ختم ہونے کے بعد انہائیہ کی ٹیم نے بھی گھٹنا ستھلکی جاج کی سجوان میں ختم ہوا سینہ کا آپریشن تیس گھنٹے تک چلے آپریشن میں تین آتنگ کی دھیر حملے میں بھارتی سینہ کے پانچ جوان بھی شہید جمعوں کے سنجوان ملٹری سٹیشن میں خسے آتنگیوں کا صفایہ کر دیا گیا ہے سینہ نے آرمی کیمپ میں داخل ہوئے تینوں دہشت گردوں کو مار گرائیا قریب تیس گھنٹے تک ہوئی گولہ باری کی باز سینہ نے ملٹری سٹیشن میں کلیرنگ آپریشن چلایا جس کے تحت کیمپ کی اس خالی مارت کو دھماکے کے ساتھ اڑا دیا گیا جس میں آتنگیوں کے چھپے ہونی کی آشنگ کا تھی جب اس دھماکے کے بعد بیلڈنگ سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تو سینہ نے آپریشن کو ختم کر دیا یہ تصویریں بیتی رات اس وقت کی ہیں جب سینہ کے جوان سنجوان ملٹری سٹیشن سے باہر نکل رہے تھے حالانکہ اس بھی سینہ کے ہیلیکوپٹر کے ذریعے سرچ آپریشن چاری رکھا گیا تاکہ اگر کیمپ کے کسی بھی حصے میں کوئی حرکت ہو تو اس کی چاہت کی جائے سنجوان ملٹری سٹیشن پر چل رہا آپریشن اب لگ بگ ختم ہو گیا ہے اور فلحال یہاں پر سینہ جو ہے وہ سنجوان ملٹری سٹیشن کے اندر سرچ آپریشن یہاں پر کر رہی ہے لیکن یہ جو پورا حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے پانچ جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور یہ جو پانچوں جوان ہیں یہ جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں جن میں سے ایک جوان مدن لال چودری جو ہیں وہ ہیرہ نگر کے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو چار جوان شہید ہوئے ہیں جس میں صوبے دار محمد اشرف میر حوالدار حبیب اللہ لانس نائق محمد اکبار اور لانس نائق منظور احمد دوے یہ جو چاروں ہمارے سینہ کے جوان ہیں یہ کشمیر کے ہیں اور یہ سب لوگ جیک لائے میں یہاں پر دینات تھے آتنکی آپریشن کے دوران سینہ نے بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور ہتھیار بھی برامت کی ہیں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے ایک اے فکٹی سیکس اور گریریٹ لانچر ملے ہیں جس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آتنکی کتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ملٹری اسٹیشن پر حملے کے لیے آئے تھے مگر رہت کی بات یہ رہی کہ سینہ نے آتنکیوں کے کالے منصوبوں کو لیس نامود کرتی ہوئے انہیں بھیر کر دیا جمعو کے سنجوا ملٹری اسٹیشن پر شروع ہوا آپریشن اب لگ بگ ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد اب جو یہ پورا آپریشن ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور این آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر جہاں پر انکاؤنٹر چل رہا تھا وہاں پر اس سائٹ کا این آئی اے کی ٹیم نے یہاں پر وزٹ کیا ہے ساتھ ہی این آئی اے کی ٹیم نے جو ہتھیار برامت ہوئے ہیں یہاں پر آتنکوادیوں سے ان ہتھیاروں کو یہاں پر این آئی اے کی ٹیم جو ہے انہوں نے اس کی جانچ کی ہے مگر سنجوا ملٹری اسٹیشن پر ہوئے اس حملے نے ایک بار پھر ایسی جگہوں کی سرکشہ بمستہ سے جڑے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں اس طریقے سے یہ پورا آپریشن چلا ہے اس نے کئی سوال جو ہے وہ یہاں پر سرکشہ پر کھڑے کر دیئے ہیں اور یہ سوال بھی کھڑے کیے ہیں کہ آخری آتنکوادی جو ہے وہ یہاں پر سنجوا ملٹری اسٹیشن پر اندر آنے میں کیسے یہاں پر کامیاب ہو گئے فلال اب آنائیہ نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے اور آنائیہ اس معاملے میں کیا نکال کر آتی ہے وہ اس پر سب کی یہاں پر آپ نگاہیں رہیں گی ویڈیو جورنلسٹ اجاز احمد کے ساتھ شہان عواز خان نیوز نیشن جمعو تو کئی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں لیکن سوزوان کیمپر آتنک کی حملے کے بیچ ایک اچھی خبر بھی ہے واقعی میں حملے میں زخمی سینہ نے کہ ایک جوان کی پتنی نے ایک بچی کو جنم دیا فلال ماں اور بیٹی دونوں سو رکشت ہیں گولیوں کی آواز میں ایک گونجی کلکاری موت کو مات دے کر مسکرائی زندگی سوزوان کیمپر آتنک کی حملے کے دوران جب چاروں طرف آتنک اور خوف کا سائے تھا جب دہشتگرد زندگیوں کو ختم کرنے کی ساجش رچ رہے تھے اسی دوران ملٹری ہاسپٹل میں سینہ کی جوان ایک معصوم کو نئی زندگی دینے کی کوشش میں جھوٹے تھے آخر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد موت پر زندگی نے فتح حاصل کی اور ایک معصوم نے نئی دنیا میں قدم رکھا دراصل آتنکیوں نے جس آرمی کیمپ کو نشانہ بنایا وہاں قریب 700 لوگ رہتے ہیں آتنکی لوگوں کو بندک بنانے کی فیراک میں تھے ان دہشتگردوں کے سامنے جو پڑا اسے گولی مار دی اس گولی باری میں ریفل میں نظیر احمد کی گربتی پتنی کو گولی لگ گئی سینہ کے آپریشن کے بھی جخمی محلہ کو ملٹری ہاسپٹل میں بھر دی کر آیا گیا جہاں لمبی کوشش کے بعد دیر رات سینہ کی پتنی نے ایک بچی کو جن دیا جیسی ہی ایک خبر جمہو کشمیر کی مقمنتی محبوبہ مفتی کو ملی انہوں نے آرمی ہاسپٹل جا کر ماں بیٹی سے ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا حالانکہ ماں اور بچی دونوں فیلحال محفوظ ہیں مگر ڈاکٹرز کے لیے دونوں کو بچانا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا یہ کیس آسا تھا جس میں کی ماں جو تھی اس کو پرگنیسی کے ساتھ میں ایک گن شوٹ بھون تھا جس میں اگر وہ سنگ کر رہی ہوتی مدر اگر وہ اس کا بی پی پلس ٹیبل نہیں ہوتا تو ہم کو اس کو سپائنل میں نہیں لے سکتے تھے ہمیں اس کو جنرل انسیس یا دینا پڑتا پورا بیوش کرنا پڑتا جس میں بچے کے ڈپریس ہونے کی چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہ بچہ 35 ویک تھا which is slightly premature but we were lucky enough کی بچہ ماں سٹیبل تھی ماں کا بھی پلس وگرہ سٹیبل تھا blood loss کے باب جود she was hemodynamically stable اور ہم quick decision لے پائے کہ ہم سپائنل میں سیفلی اس کیس کو کر سکتے ہیں اور without losing any time within two minutes the child was out when the mother was on the OT table اس کے بات دو منٹ کے اندر ہمارے گانے کال جس میں بچے کو نکار لیا تھا اور اس کے بات مدر بھی سٹیبل رہی اور بچہ بھی ڈیلیوری کے بعد نے اب تک صحیح ہے دونوں مدر اور چائل دونوں اچھے ہیں سمیحل دی ہیں ظاہر ہے آتنکیوں کے منصوبے جان لینے کی تھی لوگوں میں دہشت فیلانے کی تھی لیکن سینہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ آتنک اور خوف کے بیچ زندگی نہ ڈرتی ہے اور نہ رکتی ہے ٹیم نیوز نیشن ہالکہ آٹنکیوں کے سر پر شیطان سوار تھا آرمی کیمپ میں وہ زیادہ سے زیادہ تباہی بچانے کی فراک میتھے لیکن آمی کیمپ میں رہنے والے سینکوں کے پریوارواروں نے بھی غزب کا جذبہ دکھا دیا اور آتنکی حملے کے دوران ایک محلہ کی آپ آپ بیتی سنیے دس فروری صوبے چار بجے کا وہ وقت جب گولیوں کی بھون سے دہل اٹھا تھا جممو کا سجون آرمی کیمپ گولیاں برساتے جائش کے آتنکھاتی آتنکی انیمارتوں تر پہنچ گئے جہاں سینکوں کا پریوار رہتا ہے اسی آتنکی حملے میں زخمی ملٹری ہاسپٹل میں بھڑتی ایک محلہ سے جب کانگریس نیتا غلام نوی آزاد بلے پہنچے تو اس پریوار نے جو آبیتی بتائی وہ آکھئی سن کر دینے والی میرے پر پہنچے upwards پر پرویار کیا سنکوں کا پوچک ساڑھے پانچ بجے سے ساڑھے پانچ بجے پیزن دن destroyed پانچ گھنٹے تک محلہ اپنے بچوں کے ساتھ دروازے پر ڈٹی رہی ہار کر آتنگ کیوں نے دروازے پر اندہ دن فائرنگ شروع کر دی جھگ جھوڑ کر رکھ دینے والی ایسی نا جانے کتنی داستانیں ہیں آتنگ کو مات دینے والی نا جانے کتنی آپ بھی دی سینک کے پریوار والوں نے جو جذبہ دکھایا اس سے آتنگ کو نہ صرف قرارہ جواب ملا بلکہ زندگی جیت گئی ٹیم نیوز نیشن سجوان آمی کیمپ راتنگھاتی حملے نے پورے دیش کو پوری طرح سے جھگ جوڑ کر رکھ دیا ہے پاکستان سے آئے دہشت گردوں کا خاتمہ تو ہوا لیکن اس حملے میں شہید پیر سپوتوں کے پریوار ہو جڑ گئے جوان بیٹے کی شہادت نے پریوار کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا محمد اشرف آتنگیوں سے لڑتے لڑتے دیش کے نام قربان ہو گیا بیٹے نے اپنا سر پور چھپا لگان دیا لیکن پریوار والوں کو دہشت گردوں نے جو درد دیا اس کی کوئی انتہا نہیں صوبیدار محمد اشرف میر کشمیر گھاٹی کے ایک اپوارہ کے رہنے والے تھے جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر آئی پورے گاؤں میں ماتم پسر گیا ہر کوئی غم اور غصے میں ہے جوان کی شہادت پر فقر ہے دو باشندوں کی جذبے کو سلام دیش پر دہشت گردوں نے جو ناپاک نظر ڈالی ہے اس میں ہر کوئی بھارتی سینہ کے رنبانکنوں کے ساتھ کھڑا ہے آپریشن میں جوٹے سرکشہ کرنیوں کے بھوجن کی ویوستہ کے لیے ستھانیے لوگ آ گیا ہیں وہ لگتار ڈیوٹی پر تینات سرکشہ کرنیوں کو بھوجن اور سناکس مہیا کرا رہے ہیں کیونکہ یہ حملہ آرمی کیمپ پر نہیں بلکہ دیش کی آن بان اور شان پر ہوا ہے اور پورا دیش ایک ساتھ آتنگ کو قرارہ جواب دینے کے لیے مستعد ہے ٹیم نیوز نیشن تو آتنگ کو قرارہ جواب دیا جا رہا ہے حالانکہ سنجوان میں آتنگ کی حملے کے دوران ایک دردناک خبر آئی آتنگ کی گولی باری میں ایک سینک شہید ہو گیا تو وہیں اس کے پتا کی بھی موت ہو گئی جمعو کے سنجوان میں جب سے گولیوں کی آواز تھمی ہے تب ہی سے پلواما کے اس گاؤں میں سنناٹہ پسرا ہے سنجوان اٹیک میں نہ صرف ترال کے اس گاؤں کا بہدر بیٹا شہید ہو گیا بلکہ اس شہید سینک کے پتا بھی آتنگ کی گولی کے شکار ہو گئے بھارتی سینہ میں نائک کے پت پر تینات محمد اقوال شیخ کے پتا گولام شیخ لمبے سمجھ سے بیمار تھے جس کا علاج کرانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کے پاس جمعو گئے تھے جب دہشتگرد گولیاں برساتے ہوئے کیمپ میں داخل ہوئے یہ بزرگ اس وقت سوجوان ملٹری سٹیشن میں ہی موجود تھے قسمت کا کھیل دیکھئے سینک بیٹا دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گیا تو بزرگ پتا بھی آتنگیوں کی بندوقوں کے نشانے پر آ گئے ایک ساتھ پتا بیٹے کی موت نے ان کے پریوار کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو گم میں ڈبو دیا ہے ٹیم نیوز نیشن جمعو گے سنجوان آرمی کیمپ حملے میں وقت جیسے جیسے بیٹ رہے آتنگ کی ساجش پرت در پرت بے نقاب ہو رہی ہے اسی پر دیکھیں آپ ہمارے سمباداتا کی یہ خاص ریپورٹ شہنواز خان کی گراؤنڈ ریپورٹ خندہر میں تبدیل یہ وہی امارت ہے جس کو لے کر آشنکہ گہرا گئی ہے کہ جائش کے آتنگ کی سب سے پہلے اسی کمرے میں رکے ہوں گے نیوز نیشن سمباداتا شہنواز خان اسی گراؤنڈ زیرو پر پہنچے جو سرکشہ ایجنسیوں کے رڈار پر ہے جو یہاں پر کچھ دیر پہلے لوگ تھے ان کے مطابق یہاں پر گو انڈیا بیک کر کے یہاں پر لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی کئی اور چیزیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو اندر یہاں پر لے جائیں تو یہاں پر ایک ویران بیلڈنگ جو ہے وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور سیکھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ وارٹر بوٹلز جو ہیں وہ بھی یہاں پر صاف پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایسا اندازہ دے رہی ہیں کہ آتنک وادی جو ہیں جس طرح سے انہوں نے صوبہ ارلی مارننگ یہاں پر اٹیک کیا ہے اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور کچھ سمیں جو ہیں وہ ان آتنک وادیوں نے یہاں پر گزارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ سرنجز پڑی ہوئی ہیں اور یہ سرنجز جو ہیں یہ نشے کی ڈوز لینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کئی سگرٹ کے پیکرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور سائٹ پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہاں پر آگ جو ہے وہ بھی یہاں پر جلی ہوئی ہے تو صاف یہ جو تصویریں ہیں یہ کئی چیزیں یہاں پر بتا رہی ہیں کہ جو آتنک وادی ہیں انہوں نے یہاں پر سنجوا ملٹری سٹیشن پر حملہ کرنے سے پہلے شاید اس جگہ کا انہوں نے استعمال کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جائش آتنگ کی جستار کو کاٹ کر آرمی قیم تک پہنچے تھے وہ ٹھیک اس کمرے کے پیچھے ہیں اس سمیں ہم سنجوا ملٹری سٹیشن کے پچھلے حصے میں موجود ہیں اور یہ جو پیچھے آپ بانڈری دیکھ رہے ہیں یہ سنجوا ملٹری سٹیشن کی بانڈری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو آتنک وادی ہیں وہ اسی بانڈری سے یہاں پر جو تارے لگی ہوئی ہیں یہاں پر سنجوا ملٹری سٹیشن میں ان تاروں کو کاٹ کر سنجوا ملٹری سٹیشن کے اندر یہاں پر داخل ہوئے ہیں اور اس کے بلکل یہاں پر ٹھیک سامنے ایک ویران بیلڈنگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کی سندگ چیزیں مل رہی ہیں جو کئی طرح کے شک جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں جو آتنک وادی ہیں وہ سنجوا ملٹری سٹیشن پر حملہ کرنے سے پہلے اس ویران بیلڈنگ میں یہاں پر آئے ہیں نیوز نیشن کے گراؤنڈ ریپورٹ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ گوزپیٹ کے لیے آتنکیوں نے آرمی قیم کے اس روٹ کا استعمال کیا جو آرمی قیم سے کافی دور ہے جمہو کے سجوان آرمی قیم سے شہنواز خان کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن آگے بات کریں گے ویران کے بیڈ لکی بن رہی ہے مرسد